بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا جی آج ہم سواد اور تواہ بنائیں کہ انشاءاللہ اور سواد کا پہلا سٹرک ہم دے رہے ہیں سیم اینگل پر رکھتے ہوئے آپ نے اوپر ہی طرف جانا ہے اور تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے کف دے کے رائٹ سائیڈ پر مٹ میں آ کر آپ نے چھوڑ دینا ٹھیک ہے تواہ اور سواد کے فرسٹ کفز سوری فرسٹ کفز کہہ رہی ہوں پہلے سٹرکس جو ہے تقریباً سیم ہے جس پہ اس کے اندر صرف یہ ڈیفرنس آئے گا کہ جو سپیس ہے نا وہ آپ نے تواہ میں ایک کت کر رکھنا ہے اور سواد میں آپ کے ڈیٹ کت کا سپیس آئے گا ٹھیک ہے شیپ تقریباً ان کی شکل سیم لگتی ہے کیونکہ کبھی کبھار جب ہم لکھائی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم تواہ کو سواد اور سواد کو تواہ کی طرح بنا دیتے ہیں جس پی کرس کہ ان کی شیپ تو سیم تقریباً لگتی ہے شکل میں لیکن جب آپ کت کے ساتھ ان کو بناتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ تواہ کی الگ چیز ہے اور سواد ایک الگ چیز ہے کیونکہ درمیان میں ان کی جو کت کی سپیس ہے نا وہ تھوڑی کسی کی زیادہ ہے اور کسی کی کام ہے یہ دیکھیں دیت کت کا اندر والی جگہ ہے یہاں سے یہ سین کی طرح ہی آئے گا یہاں سے آپ نے اس سٹرک کو جوڑتے ہوئے بار کی طرف اس کی نوک نہیں کالی اور یہاں سے آپ نے اس کو نیچے کی طرف کھینچا لیکن بلکہ سٹریٹ آپ نے نہیں کھینچنا یہاں پر ہمارے ہم سب سے یہی گلتی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت سٹریٹ نیچے کی طرف لے جاتے ہیں تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے جائیں گے درمیان میں ایک کنیکٹنگ سٹرک سمجھے رکھ لیں جو ان دونوں کو کنیکٹ کرے گا ایک نیچے کی طرف آنے والی سٹرک ہو اور ایک اوپر کی طرف جانے والی سٹرک ہو رمیان میں ایک کنیکشن والا سٹرک رکھیں اور پھر تیسرا سٹرک آپ اوپر کی طرف گھر دے کر اوپر کی طرف لے جائیں اور یہاں پر میں تھوڑا سی فیلنگ کرتی ہوں اس کو اور ویسے تو بھی میں نے پچھلے کچھ میں نہیں کی لیکن الحمدللہ چلیں یہاں سے یہاں تک آپ کا جو مطلب اس کا بن رہا ہے سپیس وہ دو کتکار ہے اور یہاں پر جو آپ کا آ رہا ہے یہ ایک کت کا آئے کا جو مطلب سواد سے نیچے والی سائڈ ہے اوپر سواد اور اس کی اگلے والی سٹرک میں ہم ایک کت کی سپیس رکھتے ہوئے یعنی سواد کی نیکش شکل بنائیں گے درمیان میں جو سپیس ہے وہ پانچ کت کا ہی ہے جیسے کہ سین کی پہلی شیپ کے اندر تھا پانچ کت کا سپیس اب بھی یہ سواد ہو گیا اور اب بھی ہم تواہ کیلئے جاتے ہیں اور تواہ کی شیپ ہم بنائیں گے اور اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں کیونکہ تواہ ہوتا ہے لمبا اور سواد میں یہ چیز یہاں پر رہ گئی ہے کہ جو اس کا اوپر والا فیس ہے نا اس جو مطلب جو ہیڈ ہے سواد کا وہ یہاں نہیں بنایا ہے وہ تین کت کا ایسی کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں میں بھول جاتی ہوں لیکن سوال ہو کے اب دن ہو گیا الحمدللہ یہ پورا کمٹیٹ ہوا سواد ابھی ہم تواہ کی طرف آتے ہیں یہاں ہم پیچ کو اپنے سیدھا کریں گے اور ابھی ہم تواہ کو ڈراہ کریں گے یہاں آپ تھوڑے سا سپیس کم رکھتے ہوئے ٹھیک ہے تواہ کی ایسی لمبی سی شیپ لے کر جائیں گے سواد کو ہم تھوڑا اوپر کی طرف جا کر ہم نے کاف دیا تھا تواہ کو ہم تھوڑا اوپر اور سیدھا لے کر جائیں گے بہت ہی اوپر نہیں لے جائیں گے ٹھیک ہے that is why درمیان میں اس کا سپیس ایک قد کائے گا ورنہ یہ بالکل سواد کی شیپ اختیار کر لے گا جو کہ ڈیٹ قد کی سپیس کے ساتھ ہے اور پھر یہ تواہ نہیں لگے گا یہ لگے گا سواد کا پہلا سٹوک ہے اور اوپر آپ نے ڈنڈی یعنی جو علیف ہے اس کا وہ آپ نے تواہ والا ڈال دیا ٹھیک ہے یہاں آپ اس کو اس کی جو نوک ہے وہ بنا رہے ہیں نوک مجھ سے یہاں مجھے ایسا لگا تھا کہ تو اسی موٹی ہو گئی ہے لیکن زیادہ اس طرح سے ہوئی نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگا کیونکہ یہاں شاید انک مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جس وقت آپ نوک والی جگہ پر یا کچھ سی تین سٹوک پر انک اپلائی دوبارہ سے کرنے لگیں تو وہاں پر انک کی کونٹیٹی کام ہونے چاہیے یہاں مجھ سے جو میں نے جو قط لگائے ہیں وہ یہاں اس سائیڈ پر لگا دی تھے جبکہ یہاں مجھے نہیں لگانے تھے اور کیونکہ پیچھے سے توہا کی وہ جو آئے گی اوپر سے جو علیف آئے گا وہ اس سے پیچھے کی طرف ہم نکت لگانے ہیں اس سے آگے نہیں لگانے ہیں مجھے پہلے یہ سٹریٹ علیف دراؤ کرنا چاہیے تھا یہ اس سائیڈ پر اور یہاں کتنا سویس رکھ کے ہم نے علیف دراؤ کرنا ہے وہ بھی میں ابھی لگاؤں گی تاکہ اس سے آدھا کت کا سپیس رکھنا ہے آپ نے اور پھر علیف کو اس سے آپ نے کنکٹ کر دینا ہے توہا کی اس شیپ سے یہاں پر یہ دو کت کی آپ کی جو نوک ہے وہ بنے گی توہا کی اور ابھی میں اس کو کریکٹ کروں گی اوپر سے یہ دیکھیں یہاں سے پھر میں نے اس کو تور سکی ہے کیونکہ یہاں میرا جہاں میں سیٹسفائی نہیں ہوتی پھر میں اس چیز کو جو ہنا تنگ کرتی رہتی ہوں چھیرتی رہتی ہوں سٹرک کو کہ وہ ٹھیک ہو جائے تھوڑا یہاں خیر ہم نے اس کی وہ بنائی اس کا تاج بنایا ٹھیک ہے جیسے علیف کا تاج ہوتا ہے یہ علیف ہی ہے ٹھیک ہے علیف ہی ہے جو اگر آپ نے ہم جو فرسٹ ہمارا تھا لیکچر اس میں جیسے ہم نے علیف بنایا تھا سیم علیف ہی ہے علیف کو انڈ پر جا کر آپ نے توہاں کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے توہاں کے فیس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جی ابھی میں نیچے جا کر توہاں کے جو سٹوکس سوری جو کا تھینا وہ میں ٹھیک کروں گی تھوڑے کیونکہ وہ میں نے اس کی علیف کے ساتھ جوڑ دی ہیں علیف کے بعد توہاں کے ہیڈ کے کا تھینا وہ آئیں گے ٹھیک ہے میں نے علیف سے پہلے جوڑ دیئے تھے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کریکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ غلط تھا میں نے یہاں اس کو کروس لکھایا ابھی یہ توہاں پورے ڈن کرنے کے بعد مجھے اس کا ہوا اندازہ کہ یہاں پر یہ تین کا تکار ٹھیک ہے آپ کا یہ ہیڈ بنے گا جیسے سواد کا بن رہا تھا